شخص جو آپ کو پتا ہے ایران عراق میں ماء مہرم میں کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں جسے ہمارے ہاں ہم شبی بناتے ہیں علم کی رلجنہ کی اور تابوت کی شبی بناتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم شبی بناتے ہیں ان کیاں تو حرم موجود ہیں تو وہ شبی نہیں بناتے ہیں ان کیاں کربلا کو مہرم میں بیان کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ اربین پہ جاتے ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کو اربین کی زیارت نصیب فرمائے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ کل کل ویسے ہی خیمے بنے ہوئے ہیں گھوڑے پڑے ہوئے ہیں لاشے پڑے ہوئے ہیں تیر لگے ہوئے ہیں وہ اس کو پکچرائز کرتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا بالوقات مسائب پڑا ہوتا ہے مقتل خونی کہتے ہیں اسے مقتب پڑتا ہے لوگ سنتے ہیں گریے کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہے اسی طرح کربلا میں مہرم کے اندر ایک شخص شمر بنتا تھا شمر کا کردار ادا کرتا تھا اور بتاتا تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں سینے پہ بیٹھا میں نے یوں کیا میں نے گردن میں نے انگلی اور لوگ روتے تھے گریے کرتے تھے جب مہرم ختم ہو جاتا تھا نا تو اس کی دکان تھی کربلا میں ایک مہینے تک کوئی اس کی دکان سے کچھ خریدتا نہیں تھا کیوں جو بھی گزرتا تھا لانت کرتا ہوا جاتا تھا شمر جبکہ اس کا کیا قسم ہوتا ہے وہ تو کردار ادا کرتا تھا لیکن اتنے اندر سے کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اصلی شمر ہے ایک مہینے تک اس کی دکان سے کوئی کچھ نہیں لیتا تھا لانت کرتے ہو جاتا تھا لیکن وہ کہتا تھا اس ایک مہینے میں میرا مولا مجھ سے اتنا کرم کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ایک سال اس نے مقتل ایسا پڑا کیوں کہتا ہے کہ میں مقتل پڑا تھا تو میں خیموں کی طرف چلا گیا اور پڑھتے 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 میں نے ایسا پڑھا لوگوں سے برداش نہیں ہوا لوگوں نے میرے اوپر حاملہ کر دیا اور لوگوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ مر گیا لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ شمر کیا باتیں کر رہا ہے مر گیا کہتے ہیں تین دن تک کیونکہ ایک عالم کا ان کے گھر آنا جانا تھا وہ جانتے تھے بھی شخص کیسا ہے تین دن تک کربلا کا حوضہ نجف کا حوضہ چھپتی رہی اس ایک شخص کی مجازے اس مقام پہ تھا بڑے بڑے آئے تو اللہ نے جنازے پڑھائے اس دو دفعہ نجف میں جنازہ پڑھا دفنایا تھا امام حسین کی حرب دیتا امام حسین کی حرب دیتا وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب پہ دیکھا جب اس کو دفنایا راہ اس کے بعد میں نے اس کو خواب پہ دیکھا وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پہلا آخری جو سلیپ رکھا جب گبر مند ہوئی تو میں نے دیکھا دو ملائک آئے اور آ کر کہا کہ اس کا نام تھا کہا کہ متوجہ ہو خود امام تم سے ملنے آئے اور اس نے جب دیکھا تو کیا دیکھا سیدو شہدہ حضرت عباس کے ساتھ موجود ہیں اب یہ پریشان ہو گیا اس نے کہا موضہ مجھے معاف کر دے میں شمر کا کردار آدھا کردھا مجھے معاف کر دے کہا نہیں تم عمر ابن ساتھ کی شمر نہیں ہو تم ہمارے ہو ہمارے اللہ اکبر آپ دیکھیں امام اسے کرم کیسا کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں جو شخص ایک آدمی کو رو لا دے اس کا عجل بہت زیادہ ہے کہا کہ نہیں تم پریشان نہ ہو ہمیں ہماری ماں نے بھیجا ہے آج تمہاری کردہ کہ تم رولاتے تھے ازاداروں کو بڑا کام کرتے تھے ماں نے کہا ہے کہ آج رات وہ قبر میں اکیلا نہ رہے ہم اپنی ماں کے حکم سے ہے تمہاری قبر میں کہا مولا کہا چاہ ہمارے لئے مقدم نہیں پڑھو گے میری بجال ہے اللہ اکبر تو حضرت اپاس نے کہا کہ امام کی عطاعت واجب ہے جو کہہ رہے ہیں کرو حضرت اپنی مقدم بڑا مشکل کام تھا بھائرہ یعنی پڑھنا آسان نہیں تھا وہ شروع ہو گیا پڑھنا اس نے شروع کر دیا اکیل کر کر پڑھنا آئے میں سینے میں بیٹھا کند خنجر بارہ ضربتیں انگلی کٹی نیزے لگے پڑھتے 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 میں نے خیموں کو آگا لگا ہے میں نے آپ کی بہنوں کو اسیر بنایا کہتے ہیں امام نے جیسی بہن کا نام سنا نا امامہ اور تارہ زمین پر بڑھے گئے کہتے ہیں ہای بہن میرے باہ کتنی پریشانی آپ کو خدا آپ میں اس کا عجب دیتا تھا آپ پورے محرم سے گریہ کرتے پہ آ رہے ہیں روتے پہ آ رہے ہیں خب گریہ رونا آسان تھوڑی ہے آسان مسلسل گریہ کر رہے ہیں آپ اگر ہی ان کا کرم نہ ہو یہ آنکھ میں آنسوں نہیں آسکتا یہ یاد ہوتی ہے یہ ان کا کرم ہے امام امام کا اپنی مہن کا بہت خوب تھا کتنی مصیبتیں برداشتی میں خب وہ بہن کے جو عالمہ غیر مولمہ ہو ازدانہ ہوتاں بھرد مسائب کی کئی وقت معین نہیں ہوتا جب بھی رونہ شروع کر دیں مسائب ہیں عالمہ غیر مولمہ بس میں بی بی کی شان میں چند جملے اور بیغام اور بھرد چوتھے امام کی مصیبت اور آشان نماز سے دعا آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام کو پہچاننا بات ہوئی ہے سینٹر پوائنٹ کیا ہے امام کیوں حضرت زینب اپنے بھائی کے گرد گھونگ رہی ہے کیوں امام ہے مدینہ چھوڑا اپنا گھر چھوڑا سب کچھ چھوڑا کنارے کنارے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا ہم میں کیا نہیں امام ہے امام امام کی بیٹی ہے امام یعنی اپنی زندگی میں چار اماموں کو ترک کر رہی ہیں آسان نہیں ہے اپنے بابا کو دیکھا اس کے بعد اپنے بھائی پھر دوسرے بھائی پھر اپنے بھتیجے کو وہ بھی امام ہے شخصیت دیکھے کیوں آج حضرت زینب سلام علیہ وآلہ کا مقام اتنا بلند ہے کیوں سانی زہرہ ہے مدافع حرم آج بھی دنیا میں نظام کو ہلایا وائے بی بی کے حرم نے دنیا میں لائن کھیش دی ہے حضرت زینب نے حق اور باطل کی سمجھنے کی کوشش کریں زانے بہتے ہیں آسان نہیں ہے آج کے دور کے اندر آج کے دور کے اندر دشمن کے ٹریلینڈ ڈالروں کو برباد کر دیا حضرت زینب نے آج آج کیوں کیونکہ اپنے امام کو بہچان دی تھی اور اپنے امام پر اپنے وجود کو نجھانا کر دیا یہ پیغامیں ہماری موپہن ہوگی کہ اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے امام کو بہچان دیں اور امام کے لئے سب کام کرے بی بی نے یہ کیا اور وہ مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت اپنی بہن سے کیا کہہ رہے کہ بہن مجھے تحجد کی نماز میں یاد رکھنا یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد کسی کا گھر میں کوئی ایک مر جائے تو وہ تو نماز بول داتا ہے یہاں تو گھر کی گھر برواد بھائی بھی چلے گئے بیٹے بھی چلے گئے بھتیجے بھی چلے گئے لیکن اتنا امام جانتے تھے کہ میری بہن تاجد نہیں چھوڑے گی اللہ اززانم تم گربلا کو سنجھے گربلا آسان نہیں ہے